حیدر آباد سے تشریف فرما ہے میری مراد زہور زہیر آبادی صاحب ہیں آج کل ہندوستان بھر کے مشاعرے وہ پڑھ رہے ہیں اور حیدر آباد کا نام روشن کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زہیر آباد کا نام بھی شہرِ کڑپا کو اس سے پہلے بھی مشاعرے پڑھ چکے ہیں اس مشاعرے کو بھی ہماری دعوت پر لبائک کہہ کر انہوں نے یہاں پر حاضری دی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام سے اپنے کلام سے نواز دیں موزیز حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے بزم حسان رضی اللہ عنہ کڑپا کو مبارک بات دیتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں محترم جناب سردار ساحل صاحب کا جن کی دعوت پر میں یہاں آیا ہوں صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے مطلع پیش کرتا ہوں وعدے سے اپنے آج وہ خود ہی مکر گیا وعدے سے اپنے آج وہ خود ہی مکر گیا چہرے پہ جو نقاب تھا آخر اتر گیا بہت شکریہ چہرے پہ جو نقاب تھا آخر اتر گیا یہ دور کیا یقین کے لائق نہیں ہے اب یہ دور کیا یقین کے لائق نہیں ہے اب جس پر بھی میں یقین کیا دھوکا دھوکا وہ بیٹے بیٹے نے ایک باپ کی پگڑی اچھال دی غیرت سے باپ جیتے جی اس کا وہ مر گیا غیرت سے باپ جیتے جی اس کا وہ مر گیا اور تضمین کا شعر دیکھئے مجھ کو ملے ہے زخم اپنوں سے اس خدر مجھ کو ملے ہے زخم اپنوں سے اس خدر آنکھوں میں میری آگ کا دریا اتر گیا آنکھوں میں میری آگ کے دریا اتر گیا خوف خزان کا آیا تصور جسے یہاں خوف خزان کا آیا تصور جسے یہاں خود کا ہی سایا دیکھ جو خود ہی وہ ڈر گیا بہت بہت شکریہ اور مجھ کو مٹانے کے لیے ہمارے بہت عزیز دوست حاشم طالف صاحب اور غوث صاحب یہاں موجود ہیں تو مجھ کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے سازشیں مجھ کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے سازشیں اردو زبان کی طرح میں نکھرا اُبھر گیا اور آخری شیر دیکھئے تنخید جو بھی کرتے ہیں کرتا ہوں شکریہ تنخید جو بھی کرتے ہیں کرتا ہوں شکریہ تنخید سے ہی ان کی میں نکرا سمر گیا تنخید سے ہی ان کی میں نکرا سمر گیا اور مختام لازا فرمائے غیروں سے کوئی شکوا نہیں ہے ظہور کو غیروں سے کوئی شکوا نہیں ہے ظہور کو اپنوں اپنوں کی سازشوں سے ہی ٹوٹا بکھر گیا اپنوں کی سازشوں سے ہی ٹوٹا بکھر گیا بہت شکریہ